مرسد پروین بی بی موجود ہیں پنجاب پولیس کے ہلکار ان کے گھر میں بچیاں لے کے آتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان مجاہد الحسن آپ کی خدمت پر حاضرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریج ناظرین آج جو سٹوری آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں بڑی دل دہلا دینے والی ہے مرسد پروین بی بی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا واقعہ ان کے ساتھ ہوا مرسد پروین بی موٹسیکل سرکاری گھڑی تے نمبر لگایا سی اوڈے تے نلائے کے آنی مرسد پروین بی موٹسیکل سرکاری گھڑی تے نمبر لگایا سی اوڈے تے نلائے کے آنی ولی ڈالی تو مجبور آکے ان کے منشاید بیج میں کہا بائی اسلاح اے میں انشاید ہلا کام بانی کرتے ہیں کہ بی بی تے نو کرنا پا گو مارنا پٹنا بچے ہیں جو بھی کوشن نے کری جانا اصل میں وہ ویڈیو جو ہے وہ کب کی ہے کس طرح بنائی کس طرح بنائی گئی پولیس والے نہیں بنا کے ساڑھی نمبر لگتے ہیں اے دا ہی کوئی پیٹی پائی آیا انے repeater موسیقی موسیقی اگر آپ اتنی مجبور تھیں اور آپ کو پتا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ آپ نے ون فائف پہ کال کیوں نہیں کی میرا موبائل پھڑ کے دیکھ لو تیسرا دین آج رات ساڑھے تین وجہ وقوع ہویا کارکاند ٹاپکے آ رہا سیف کان ٹاپکے آیا مدسر نواراں تو پھڑ کے ماریا باقی دوسرے ملازم آیا انہوں نے میان کے مارنا پیٹنا شروع کرتا کہ بی بی ایف ایجار واپس لے مجھے افسوس ہوتا ہے پنجاب پولیس کے اوپر کہ ایک شخص اتنا مجبور ہے مجبور ہو کے وہ آپ کو کال کرتا ہے مجبور ہو کے آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہے اور آپ اسی پہ ظلم کرتے ہیں یہ پنجاب پولیس ہے یہ ہمارے محافظ ہیں ہم انہیں ٹیکس دیتے ہیں صرف اس وجہ سے ٹیکس دیتے ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ ادارے میں چھپی ہوئی وہ کالی بھیڑے ہیں جو اس ادارے کو بدنام کرنا چاہتی ہیں مجھے بتائیے گا کہ جب پنجاب پولیس آپ کے گھر آتی ہے آپ نے ون فائف پہ کال کی تھی ون فائف پہ جب کال ہو جاتی ہے وہ تو پورا رسپونس آتا ہے کوئی بھی نہیں آیا میں خود گئی ٹھانے میں خود جا کے ٹھانے رونا پٹنا شروع کار شدیا میں کیا میری بچی چکناندہ گو ایسے بہول دا کہندا کہ تیری بچی نو لیت نہیں کیا میں کہا اگر میری جگہ دیکھتے تیری اپنی بیٹی ہنڈی فیر کی کار دا دوں کیوں کہ وہ میری بیٹی یا تیری بیٹی نہیں سی ہے تی نو دکھندا میری بیٹی رہا تو انہوں موں توڑ جباب دندا آپ پنجاب پولیس کے پاس جاتی ہیں اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کیا رسپونس ملتا آپ کوئی بھی نہیں انہوں نے ڈیڑھ میں نہ رکھی شدیا کوئی بھی نہیں لیا میں کہا رہا گئی پھر جا کے میں دوبارہ کیا میرے بچی نو سکول گئی نو تین مرتبہ چکن گیا مگر جا کے ایک ایڈمی جانا اتھے پہنچ جانا اتھے دنیا میں مہم لے ہنڈکار سکتا گیا بچی میں چھاڑکیں ہیں بچی میں لینے ظاہر بات پڑھن میں جانا آنا جانا ہی ہیں اتھے میں کیمی انہوں روکتا گیا کتھے کتھے ری میں پیروائی کرا اپنے کاردی کرا کرایاں بلنا ٹینچنالی کرا کتھے کتھے ری کراں پاگل ہو گئی ہیں میں تھے دنیا داری تو نا میں ویسی موت دے مو چانا چاندی ہیں منجاب پولیس ہے ہمارا فخر ہے یہ یہ وردی کے اندر وہ چھپے ہوئے کالے بھیڑییں ہیں یہ وہ کالی بھیڑے ہیں جو اس وردی کو بدنام کر رہی ہیں آج یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا کل کوئی یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیگر ایڈوائزر ولید صاحب ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کی نویت کیا ہے اور یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کا مقدمہ کونس ہے اور یہ کس طرح ہی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں یہ کیس میرے پاس آپ جیسے ایک دوسر نے ریفر کیا تھا جب یہ کیس میرے پاس آیا پہلے میں بھی کشمہ کشمہ میں اپتلا تھا کہ کیا کریں جب کیس کی اسٹری جانی شوائد و ضوابط کٹھے گئے کہ آیا کہ یہ جو خاتون ہے یہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ تو جب حقائق ہمارے سامنے آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پولیس والا ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا آپ انہیں بلکہ منصف کا نجائز فائدہ اٹھا دیا تھا تو اس منعہ پہ پھر ہم نے اس پر ایکشن لیا ڈی پیو صاحب سے رابطہ کیا گیا ایس پی انویسٹیکیشن صاحب سے ملاقات کی گئی اور الحمدللہ اس ملاقات کے بعد فوری ہی اس پر ایکشن لیا گیا اور ایف ای آر کا اندراج کر دیا گیا تھانا فیکٹری ایریا میں ایف ای آر درج ہوگی ہے ہم تو اس کو چاہ رہے تھے کہ اس کو کھتکڑ ہی لگوائی جائے اس کو اسی کے سیل میں رکھا جائے جہاں پہ وہ لوگوں کو پکڑ کے رکھتا تھا ہماری تو خواہش یہ تھی پولیس والے اس کے سنگی ہیں اس نے پہلے ہی ایف ای آر ہوتے ساتھ ہی اپنی فروز والا کچھری سے زمانت اس نے کروا لی کبھلے زمانت گرفتا تھا ہو سکتے ایسا چھوڑ دیا جائے زمانت منظور ہو جائے پہلے زمانت تو اس کی منظور ہو نہیں بعد میں آنا اس کو ابھی اس کی پوچ سے ڈسمس کر دیا گیا ہے کیا میسیج کیا دیتے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کاموں میں ملوث ہیں سب سے پہلا میسیج میرا یہ ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے راز جانتا ہے اور جو بھی معاملات ہیں اللہ کا اور بندے کا ہے تو آپ اور میں کسی کے کردار کشی نہیں کر سکتے ظلم کے ساتھ کھڑے ہوں اور مظلوم کا ساتھ دیں اور اگر آپ کے روبرو کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی ناظرین آپ نے دیکھا ولید صاحب میرے ساتھ موجود ہے جو پروین بی بی کا کیس لڑے ہیں اور آپ نے پورا کیس جو ہے وہ سنا کتنی دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے کہ ایک پنجاب پولیس کا اہلکار جو ہے وہ ان پہ حاوی ہو جاتا ہے ان سے اپنی مرجی کے کام کرواتا ہے اور ان کے گھر میں چکلا کھول دیتا ہے یہ باتیں ویسے تو سکرین پہ نہیں اچھی لگتی لیکن جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور ہم گزارش کرتے ہیں ڈی پی او صاحب سے سی سی پی او صاحب سے کہ انہیں انصاف ملنا چاہیے اور جو لوگ اس کیس میں ملوث ہیں انہیں کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان و مجاہد و حسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے پاکستان سٹوریز اللہ نکے باہر